عربوں کے مفاد میں ہے سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کمزور پڑتا ہے اور انڈیا بہت طاقتور ہو جاتا ہے اور امریکہ طاقتور ہو جاتا ہے تو عرب ملک خود بھی خطرے میں پڑیں گے پھر اس کا مسئلہ ہے گوادر کا اب یہ عجیب بات ہے یہ کتنی چھوٹی سوچ ہے کہ ایک دکان دارک ہے مٹھائی کی دکان کھولی ہوئی ہے یا ایک ہوتل ہے یا ایک ریسٹورنٹ ہے کہ بھئی کوئی دوسرا آدمی یہاں نہ آئے بھئی ایسا بھی کبھی دنیا میں ہوتا ہے سب کے لیے اپرچنٹیز ہوتی ہیں گوادر کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ وہ بلوچ لیدگی پسندوں کے جن کا سرپرست انڈیا تھا انڈیا جن کا سرپرست تھا انہیں پناہ دی ظاہر ہے یہاں امریکہ کے خواہش تھے انڈیا کے خواہش تھے اور ہم نے اس پہ خاموشی ہمیں خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیئے تھے ہمیں پرزور احتجاج کرنا چاہیئے تھے اور اب وہ یہاں تک چلے گئے کہ انڈیا کے چیف حوارمی سٹاپ نے دورہ کیا کتر پچھلے برس نہیں کتر کے نہیں تو بھائی کا بھی کیا سعودی ارہو کا بھی کیا مہارات کا بھی کیا اس کا بھی کیا اور مندر بنایا گیا وہاں اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کولم مبارک یاد آتا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں بدپرستی نہ ہو اچھا پھر یمن کا پھر کشمیر پہ انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کیا تنگ کیا کرنا شروع کیا وہ انڈیا کے ساتھ معاملات بڑھا لی ہے کوئی اصول تو ہے نہیں اور اس پہ وزیر خارجہ نے جو بیان دیا میرے خیال میں وہ غیر ضروری تھا اس کو اس طرح نہیں بیان دینا چاہیے تھا خیال اس سے بھی پھر تلقی پڑی اب انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے واپس کرو اب وہ آمادہ ہیں انہوں نے انڈیکیشن پہلے وہاں سے آئی عربوں کو احساس ہوا انہوں نے ترکوں سے نہیں لڑنا چاہیے انہیں اپنے برادر ملک قطر سے نہیں لڑنا چاہیے ایران کے ساتھ بھی کچھ بہتری کے اشارے کچھ تھوڑے سے آیا لیکن زیادہ نہیں کیونکہ امریکی دواب میں اسرائیل کو پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مسئلے پہ قطر کے معاملے پہ بھی ناراض ہے آپ نے غور کیا کہ پاکستان نے اس آپشن کو ذہن میں رکھا کہ ہمارے ورکروں کا گھر نکال دیا جائے اچانک تو نہیں نکال سکتے اس لئے کہ وہ تو معیشت بیٹھ جائے گی اگر لاکھوں آدمیوں کو اچانک نکال دیں تو اس سے بڑے تباہ کو نصرات ہوں گے گریجولی نکالیں گے تو قطر کا آپشن موجود ہے اور آپشن ایکسرسائز ہو سکتے ہیں تو وہ صحیح فیصلہ کیا اچھا اب انہوں نے اشارے پہلے وہاں سے آئے ایک وہ دو بلین ڈالر جو وہ طلب کر رہے تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہے واپس نہیں مانگتے ایک بلین ڈالر تو ہم نے دے دیا چین سے کرز لے گا تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ شاہ محمود کو کیا بھیجا مجھے یاد ہے آرون صاحب آپ نے کہا تھا عمران خان صاحب کو خود بات کرنے چاہیے ایسی موقع پہ درست فیصلہ کر لیا پھر اس کو درست فیصلہ کیا اور ادھر سے بھی اچھا اشارہ ملا تو برفہ پگھلنے لگی ہے لیکن ہمارے ویزوں پہ پبندی ہے کرونا کے بہانے سے انڈیا میں کرونا نہیں ہے پاکستان میں ہی ہے کرونا ٹیسٹ یہ ہوگا اگر بریک تھرو ہوتا ہے اب انہیں پاکستان کیا چاہتا ہے پاکستان یہ چاہتا ہے معمول کے تعلقات بحال ہو جائے اور وہ غیر جانمدار رہے عربوں کی باہمی کشم کشمیں بھی اور ایران کے ساتھ کشم کشمیں بھی پاکستان یہ چاہے گا کہ وہ اسلام خریدے یہاں سے انہوں نے انکار کر دیا امریکہ نے بتا دیا وہ نہیں دے گا ہم نے ان کی افواج ٹرینڈ پاکستان متحدہ و عرب امارات کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا ہم نے ان کی ائرلائن بنائی ہم نے ان کے فوجیوں کی تربیت کی ہم نے ان کے بنیادیں کھڑی کی ہاں روح صاحب تو کبھی ہم دیکھو دنیا کی مدد کرتے تھے افریقہ میں کتنی ائرلائنز ہم نے بنائی عالم ارب میں بنائی کتنے ارب یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے سودان میں تو پوری ایک کھیپ کی کھیپ تھی جب ریٹائر ہو چکی ہے وہ مجھے ایک سودان کے وزیر نے کہا میں ڈو تھاوزنڈ میں گیا وہاں نہیں نائنٹی نائن میں اکٹوبر میں تو اس نے کہا کہ یہ میڈل ایس کے جو وزیفے تھے اس نے کہا ہم ہی اویل کرتے تھے باقی عرب ملک تو آہستہ 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 ہو گیا تو وہ تو پالیشیوں کا تنسلسل جاری نہ رہ سکا ہم ابھی اپنی یونیورسٹیوں میں یہ عالم عرب کیا ہماری یونیورسٹیوں کے میں عرب سری لنکا وغیرہ سے بہتر ہے بعض عرب ملکوں سے بہتر ہے بعض عرب ملکوں کا ہم سے بہتر ہو گیا تو ہم اب بھی عربوں کو پڑھا سکتے ہیں بہت سی چیزیں اپنے تعلیمہ داروں کو بہتر بنائیں اینی ہو برف آپ پہ گلنے لگی ہے امید ہے کوئی بڑا بریک تھرھو ہو سکتا ہے امید ہے بتا دریج بہتری آ سکتے ہیں بتا دریج بہتری آ سکتی ہے اور وہ سعودی عرب میں تو نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے بہت بہت مضامت ہوگی لیکن امہارات میں ایک مندر تو بن گیا ایک بڑا مندر بن رہا ہے اور سیول عزازات دیئے گئے مودی صاحب کو اوہ بھائی خدا کا کوئی خوف کرو کیا مسلمانوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے یعنی اس پہ اگر رسولی سٹینڈ لیا تو ترکی نہیں لیا لیکن بہرحال ہم جو احتیاط سے چلتے رہے اور ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا تو اچھا کیا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور بہتری آئی ہے اور پاکستان کو اپنے پالیسی پہ قائم رہنے چاہیے حکومتیں آتی جاتی رہیں چاہے جو بھی ہو لیکن یہ متوازن پالیسی اختیار کرنے چاہیے چھیک ہم پالیسی کی بات کر رہے ہیں امریکی نئی امریکی انتظامیہ کی پالیسی جو خارجہ پالیسی اس کے پر بھی بات کریں گے ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن صاحب نے کشمیر سے متعلق جو ایک بیان دیا ہے کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ کشمیر مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے جو بائیڈن صاحب کی جو خارجہ پالیسی اور خاص طور پر کشمیر سے متعلق جس طرح سے ہم بار بار بات کرتے رہے ہیں ٹرمپ نے بھی کاک سالسی کی کروا سکتے ہیں مگر جو بائیڈن کے بیان کے بعد آپ کو لگتا ہے کوئی امید ہمیں نظر آرہی کہ مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے جیسے پاکستان کے معاملے میں ان کا لیورج ہے انڈیا کے معاملے میں بھی ہو مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی دو خاتین کو انہوں نے اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے دو پاکستانیوں کو شامل کیا ہے وہی جو وزارت خارجہ کا ترجمان ہے زاہد تارڑ تو اس نے یہ کہا ہے کہ بنیادی حقوق کا مثلا پہلی بات یہ ہے کہ کملہ حارس نے بھی کہا تھا 2019 میں جائے شنکر اس وقت وزیر خارجہ تھے انڈیا کے اور انہوں نے پہلے سے اس سے ملاقات تیہ تھی جو انہوں نے منسوخ کر دی تھی وہ تو مطلب کملہ حارس کے بارے میں تو بہت پہلے یہ جو چند نمائن لیڈر تھے پارٹی کے انہوں نے سے ایک تھی تو انہوں نے بھی کشمیر کے بیان جو بائیڈن نے کئی بیانات دیئے پہلے اب اس وقت کوئی بیان نہیں دیا ہے اور انہوں نے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے دیموکریٹس دیکھیں نا بوٹروں کا ایک مزاج ہوتا ہے ہر پارٹی کے بوٹر ہیں انہیں ملہوز رکھنا پڑتا ہے وہاں کوئی نواز شریف اور عمران خان اور آسفلی زرداری نہیں پائی جاتے جہاں میچے اور پولٹکس ہے وہاں پارٹیاں پالیسی تیہ کرتی ہیں پارٹیاں میں بحث مباح ایسا ہوتا ہے امیدوار بھی پارٹیاں تیہ کرتی ہیں ہر جگہ پہ لوکل جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں وہ تیہ کرتے ہیں کسی بھی شہر میں یعنی کالیفورنیا میں کون سو میدوار ہوں گے تو کالیفورنیا میں بھی وہ سٹیٹ میں نہیں فیصلہ ہوگا یعنی لاس انجلیس میں نہیں فیصلہ ہوگا بلکہ یہ کہ ہر کانسیچونسی کے ڈیلیگیٹس فیصلہ کریں اچھا آپ انہیں اپنے ووٹروں کو مطمئن رکھنا ہے بھئی انسانی کوک کے خلاف ارضی تو جتنے مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے کہیں ہو نہیں رہی کہ وہاں پہ موطل ہے ٹیلی فون کی سرویس بھی ابھی آج یہ خبر آئیتی کی شاید فور جی کی سرویسز بحال کر دی ہیں وہ یہ ظاہر ہے کہ دباؤ عالمی دباؤ کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلتا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے وہ کہیں گے تو صحیح کسانوں کے معاملے پہ بھی وہاں پبلک اپینین اگر کوئی مٹیویٹ کر سکے اور سکھی کوشش کریں گے وہاں ہمارا تو حال پتلہ ہی ہے ان معاملات میں